29 دن چار ہزار بچوں اور ڈھائی ہزار عورتوں سمیت دس ہزار کے قریب فلسطینی شہید پورا کپورا غزہ شہر کھنڈر ہزاروں زندگیاں تباہ سیکڑوں بچے یتیم عورت بیوہ کئی باپ اپنے بچوں کو دفنا دفنا کر تھک چکے ہیں لیکن ظالم خون خار ازرائیل کی معصوم فلسطینیوں کے خون کی پیاس بچ کر نہیں دے رہی ہے ایسے میں بیشتر مغربی ممالک جو ایک پٹاخہ پھوٹنے پر بھی انسانی حقوق کا واویلہ کرتے نہیں تھکتے وہ غزہ کو لہو لہو دیکھ کر بھی اسرائیل کو معصوم ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اسرائیل کی مدد کے لیے جہاز بھر بھر کر ہتیار بھیج رہے ہیں اور اسی شہ پر اسرائیل معصوم فلسطینیوں کا خون بہانے سے باز نہیں آرہا سکولز، ہسپٹلز، پناہ گزین، کیمپس کے بعد اب تو زخمیوں اور میتے لے جانے والی ایمبولنسز پر بھی اسرائیلی فورسز بم برسا رہی ہے حماس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی حملوں اور فضائی بمباری کے نتیجے میں ان کے زیر حراست ساٹھ یرغمالی لاپتہ ہو گئے ہیں بے انتہا بمباری کر کے اسرائیل نہ جانے کونسی جنگ ہے جو جیتنے کی کوشش میں ہے لیکن ایسے میں بھی اپنا سب کچھ کھو دینے والے فلسطینیوں کی ہمت کو سلام ہے جو اس حد سے زیادہ ظلم کے بعد بھی ہار نہیں مان رہے ہیں فلسطینیوں کی یہی بے خوفی اسرائیل کو شکست کے خوف میں مبتلا کیے ہوا ہے اور اب اسی بے خوف جذبے کو ختم کرنے کے لیے اسرائیلی وزیر غزہ میں جنگ جیتنے کے لیے ایٹم بم گرانے تک کے انسانیت سے گرے ہوئے آپشن دینا شروع ہو چکے ہیں اس سنگین صورتحال نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھا ہوا ہے سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں دنیا کے اہم رہنما عمل کر اس لڑائی کو رکوانے کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی پر کھڑا ہوا ہے امان میں عرب وزرائے خارجہ کے اجلاس میں اردن اور مصر نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا تو امریکی وزیر خارجہ نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ اس سے حماس کو فائدہ ہوگا اسی دوران اسرائیل نے غزہ شہر کے ایک سکول پر بھمباری کی ہے جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا امکان ہے جبکہ اس سے پہلے اسرائیلی فورسز نے گزشتہ روز غزہ میں اسپتال کے باہر ایمبولنسز کے قافلے پر حملہ کر کے درجنوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا اسی حملے پر اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل نے کہا ہے کہ ایمبولنسز پر اسرائیلی حملے سے وہ شدید خوف زدہ ہیں اس لڑائی کو رکنا چاہیے فوری رکنا چاہیے لیکن اسرائیل عزب بربریت کو روکنے کے بجائے اس میں مزید تیزی کر رہا ہے اور اب اسرائیل نے شمالی غزہ پر حملے تیز کرتے ہوئے فلسطینی شہریوں کو چار گھنٹوں کے اندر اندر جنوبی غزہ کی طرف نقل مکانی کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ نقل مکانی کرنے والوں پر بھی بمبارٹمنٹ کی جا رہے ہیں غزہ میں معصوم شہریوں کی بڑی تعداد میں شہادت پر عالمی سطح پر لوگوں میں غم و غصہ بڑھا ہے دنیا بھر میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر اسرائیلی بربریت کے خلاف نکل کر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں ایسے کڑے وقت میں پاکستان بھی اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے دوہزار پاکستانی ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس علاج کے لیے غزہ جانے کے لیے تیار ہیں غزہ میں فلسطینی بھائیوں سے اظہار ایک جہتی اور غزہ پر اسرائیل کے حملے کے خلاف آج تحریک لبے کے پاکستان نے اسلام آباد میں توفان الاخصہ ملین مارچ ریلی کا انعقاد کیا ہے پاکستانیوں کی طرف اخلاقی سپورٹ کے ساتھ مالی امداد بھی غزہ پہنچائی جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے جبکہ آج جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان قطر پہنچے ہیں جہاں انہوں نے حماس کے رہنماؤ اسماعیل حانیہ اور خالد مشیل سے ملاقات کیا ہے جس میں فلسطینیوں کے ساتھ مکمل یک جہتی کا اظہار کیا گیا ہے آپ سے کچھ دیر پہلے ترک صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو اسرائیلی جبر سے بچائیں اور دنیا کی نظروں کے سامنے غزہ میں ہونے والے قتل عام کو روکیں ترک صدر نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے انٹیلیجنس چیف غزہ کی صورتحال پر ہماسے رابطے میں ہیں لیکن سوال یہ ہے ناظرین کہ یہ جنگ کب رکے گی یہ جنگ کیسے رکے گی فلسطینیوں کی زندگی میں امن اور سکون لوٹے گا کب اسرائیلی مظالم کے آگے بند باندھے جائیں گے ان سوالات کا جواب اب دنیا خاص طور پر مسلم ممالک کو ایک ساتھ بیٹھ کر ڈھونڈنا ہوگا کیونکہ بس اب بہت ہو چکا ہے فلسطینیوں کو چین سے جینے اور آزادی اور سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں رہنے کا فوری حق ملنا چاہیے اور اسرائیل کو اس کے جرائن کی کڑی سزا بھی ملنی چاہیے تاکہ وہ آئندہ کسی پاگل جانور کی طرح بے گناہ فلسطینیوں کو نقصان نہ پہنچا سکے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے اور دیگر پولٹیکل معاملات کو ڈسکس کریں گے پرگرام میں مجھے جوائن کر چکے ہیں جی یو آئی فے سے حافظ حمدللہ صاحب بہت شکریہ سر اسلام علیکم حمدللہ صاحب سب سے پہلے تو مستونگ دھماکے کے باد آپ پہلی بار آج میرے شو پر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنی طبیعت کے بارے میں بتائیں بہتر ہیں آپ صحت مند ہو چکے مکمل طور پر کیسا فیل کر رہے ہیں اس وقت بہت بڑی مربانی جاکٹر صاحب اب بنیادی طور پر تو پہلے سے کافی بہتر ہوں انشاءاللہ آگے بھی امید ہے بہتری کی الحمدللہ سر اب یہ فرمایے مولانا صاحب اس وقت قطر میں ہیں ان کی حماس کی قیادت سے ملاقات بھی ہوئی ہے غزہ کی جو اس وقت صورتحال جو ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں یا جو کچھ ہم ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں یا دکھا سکتے ہیں وہ انتہائی تشریشناک ہے اسماعیل ہنیہ صاحب نے کیا بتایا اور کیا مولانا صاحب کی مزید ملاقاتیں بھی تیہ ہیں اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بنیادی طور پر تو آپ کو معلوم ہے کہ جمعیت علماء اسلام روجہ اول سے جب سے اسرائیل نے غزہ کے مظلوم عوام پر پلسطین کی مظلوم مسلمانوں پر جس میں انہوں نے کسی کو بھی معاف نہیں کیا اسرائیلی ایک درندے کی حیثیت سے ایک ریاستی دیشتگردی کی شکل میں بچوں کو خواتین کو بوڑوں کو ایمبولنسز کو ہسپٹل کو تعلیمی داروں کو مساجد کو سب کو نشانہ بنایا ہے یعنی ساری چیزیں انہوں نے اپنے بمباری سے اور اپنے جنگ جوانہ رویے سے اور کردار سے زمن بوس کی ہیں یہ تو میرے خال میں کسی سے بھی ڈکی چھپی نہیں ہے لیکن ستم زریفی یہ ہے کہ امریکہ بہادر اور مغرب بھی اسرائیل کی اس دیشتگردی کی پشت پر کری ہے اور دوسری طرف جو ایسی ہے اور عرب لیگ ہے اس کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے جہاں تک جمعیت علماء اسلام کی بات ہے جمعیت علماء اسلام روزہ اول سے جو پاکستان کے آئین اور قانون جمہوری طریقے سے ایک مظلوم پلسطینی مظلوم عوام اسرائیل کی مخالفت میں اسرائیل کی جارہیت ان کی دیشتگردی ریاستی دیشتگردی کی خلاف اور مظلوم فلسطینیوں اور حماس کی حمایت میں آپ دیکھتے ہیں لاکھوں کا اجتماع پشاور میں اسی طرح کوئٹا میں اور سنگھ کراچی میں آپ کے سامنے میرے خال میں اس قسم کا کردار پاکستان میں حکومت اور ریاست بھی ادا نہیں کر چکی ہے جو جمعیت علماء اسلام ادا کر چکی ہے ایک سیاسی مذہبی پارٹی یہی کر سکتی ہے اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام نے مولانا فضل رامان صاحب کے حکم پر ان کی قیادت میں چاروں سبوں سے جتنی بھی ان کی حجم ہے ان کی حیثیت ہے کرونوں روپے چندہ فنڈ جمع کر کے پلسطینی مظلوم مسلمانوں کے لیے اور ان کی مدد کے لیے یہ مالی مدد کا بھی مطالبہ کیا گیا جو الحمدللہ کافی حد تک اس میں جمعیت علماء اسلام کامیاب ہوئی تو اس سلسلے میں مولانا صاحب قطر پہنچے قطر میں انہوں نے فلسطینیوں کے حماس کی جو قیادت ہے جو مجاہدین ہیں ان کی قیادت اسماعیل حانیہ اور خالد مشل سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کو یہ باور کرایا ہے کہ ہم مظلوم فلسطینی عوام اور حماس کے مجاہدین کے ساتھ ہیں بلکہ خصوص چوبیس کروڑ عوام پاکستان قوم جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں ان مظلوموں کے ساتھ ہیں ان خواتین بچوں کے ساتھ ہیں ان شہادہ کے ساتھ ہیں اور حماس اور حماس مجاہدین کے ساتھ ہیں قطر اسرائیل دیشت گردی کی حمایت نہیں کر سکتی